موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بہت اچھی سے ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ بلکل ٹھیک و خیدد سے ہیں آپ سب کی دعا سے کیسے جا رہے ہیں امید کرتی ہوں بہت اچھی سے ہوں گے اور الحمدللہ بہت اچھی دو سے جا رہے ہیں موسم بہت اچھا ہے اور ٹھنڈر ہنڈر موسم ہے اور میری کوشش ہوتی ہے فجر کی ٹائم میں قرآن پاک پڑھ لوں بس روزاں ایک یا دو سپارے پڑھتی ہوں آج پانچوں سپارے بیچ میں چھوڑ دیئے تھے بچوں کے سکول جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے بچے سکول جاتے ہیں تو بس میرا یہی ہوتا ہے بچے سکول جائیں گے اس کے بعد میں تھوڑا سا سو جاؤں گی اٹھنے کے بعد فضل سیری کے بعد بچوں کی اور راہل کی جانے کے بعد ہی لیٹنا ہوتا ہے یہ بکرے کا گوش اور آج میں اس میں ٹیمارڈر ایٹ کروں گی اور نہ دھائی ڈالوں گی جیسے ہم پائے بناتے ہیں اس طریقے سے بناوں گی اب اس کو اچھا سا پائے کر کے اس میں ہر دی نمبر اور ادھر کلسن کا ٹیسٹ ٹال دوں گی پھر اس میں پانی ڈالوں گی اسے پھر جلنے کے لیے رکھتے گی اور یہاں پہ میں نے کالے والے چینے چاہا دیئے اوبلنے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمبر جائے گا میٹے چھوڑا ایٹ کر دیا تھا جب میں نے اس کو بھی گوئے تھے تو اب یہ کر جائیں گے اس کو بھی آج ایمڈی والے بنائیں گے ایمڈی بھی بھی گوتے اور اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کر اس میں میں نے ادھر ایک لیسن اور نمبر جائے گا ہلٹی بھی ڈال دیئے اب اس میں جائے گا پانی کیونکہ یہ مٹن ہے تو اس پر پانی تھوڑا سا زیادہ جائے گا اس کو گلانے کے لیے میں نے پیازوں کو فائے نہیں کیا کچھے پیاز ڈالنے کے بعد مٹن ساتھ ہی ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی دونوں کو بھون لیا ہے اس کے بعد میں بس میں نے یہ سارے مسالے ہلدی نمک ڈالے ہلتر کلسن ڈالے اب اس کو ہم کور کرتے ہیں یہاں چنے بوائل ہو رہے ہیں نمک بھی ایٹ کر دیا اس کا میں نے اور یہاں پہ میں نے ایمڈی کو گرم پانی کے اندر بھی گو دیا ہے اب اس کو ہم کور کرتے ہیں یہاں نماز زہرگی اور پھر ملتے ہیں آپ سے اور دیکھیں کہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا پک رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا میڈیم فلائم کر دیتے ہیں اور پھر نماز کے بعد ملتے ہیں آپ سے موسیقی مٹن گل چکا ہے تو اس کے اندر میں نے سپائس زیادہ ایٹ نہیں کرے پیسا ہوا دھنیا تھا پیسیوی لال دین سے کشمیری لال مشٹا لیے میں نے اور اس کے تھوڑا سا گردہ مسائلہ ڈالا ہے اور اس میں سالٹ اور نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا آپ لو اور بس اس میں میں نے چار سے پانچ ہاری میچوں کو بیچ میں سے چیدہ لگا کے وہ ڈال دیا ہے بھنائی کے ٹیم تو اتنی اچھی کچھی کچھی ہاری میچوں کی خوشبو آ رہی تھی اور بس اس کے اچھی سی بھنائی کہنے کے بعد میں نے اس میں ہلکا سا پانی ایٹ کر دیا بلیو کریں ایسے لگ رہا تھا جسے پائے کھا رہی اور میں نے صرف اس میں ہاف لیمو ایٹ کیا تھا کیونکہ تھوڑا سا بنایا تھا رات میں ڈینر نہیں کرتے ہم لوگ بس ہی ہوتا ہے کہ سیدھی میں کھانے کے لیے بنا لیا تھا بلکل لائٹ لائٹ سا ٹیمارٹ ہے دھائی سے تھوڑا سا ہیلدی سا ہو جاتا ہے بلکل لائٹ سا سالن تھا بہت یمی بنا تھا بہت اچھا لگا بہت پسند آیا تھا اور یہاں پہ ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بھونے ویچہ نے یہاں پہ میں نے آئیل لے لیا ہے آئیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے پھر اس میں میں نے ٹیمارٹر ادھر کلہسن کا پیسٹ کو ٹیوی لال میش دھنیا سوکا دھنیا میں نے بھون کے سابت دھنیا کو بھون کے اچھا سا ڈرائے روست کر کے اس کو گرینٹ کر کے رکھا ہوا ہے ہلکا ہلکا موٹا سا بس وہ ڈالا تھا اس کے اندر چاٹ مسالہ گیا تھا اس میں اور پھر اس میں اچھا سا میں نے پیاس اور ٹیمارٹر کو میکس کر لیا تھا جب ہلکا سوفٹ ہو گئے تھے تو میں نے اس میں سارے بوائل چینے ایڈ کر دیئے اور اس میں میں نے اسی کا بوائل ہوا پانی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا اور بس بھی اس کو اچھے سے پکایا اور املی کا پل جو میں نے بنا املی گرم پانی میں بھگو کے رکھی تھی اسے بھی اس میں ایڈ کیا بہت یمی بنی تھی یہ بھی اس میں ہلکا سا آپ چاہیں تو کولما مسالے کا پیکٹ ڈال سکتے ہیں میں بھی ڈالتی ہوں شان کا کڑھائی کا بھی ڈال سکتے لیکن کولما بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ویسی اسپون سے کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس کے ساتھ میدے کے پرارٹے بہت اچھے لگتے ہیں تو اکثر جب یہ بناتی ہوں تو ایسا کر لیتی ہوں یہاں پھر میں نے بنایا کسٹرڈ آج یہ تھا کہ چنے میں نے تھوڑی سی الگ سفتاری بنائی تھی فائز چیزیں تھوڑی سی کم رکھی تھی فائز کچھ زیادہ نہیں بنایا تھا یہاں پہ میں نے کسٹرڈ کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا میں نے ہمیشہ تھنڈے دودھ میں ہی میں کسٹرڈ کو ڈالتی ہوں کہ اچھا سا ملٹ ہو جائے اس میں یہاں پہ مجھے میٹھی دھائی پھلکی بنانی تھی جو کہ وہ بھی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا بنانا یہاں پہ میں نے ہلکا نیم گرم پانی کے اندر پھلکیوں کو رکھ دیا تھا بھگونے کے لئے یہاں میں نے جیلیا ایٹ کر لیا تھی کیونکہ مجھے آج ٹرائفل بنانا تھا تو لائٹ لائٹ سا میں نے کہا چاہ رہے کیونکہ مجھے ہوتا ہے دودھے کے بعد کوئی تھنڈی سے اچھی یمی یمی سے تھنڈا ہنڈی چیز ہونی چاہیے میرا اور راہل کا دونوں کا ہی ہوتا ہے اس کے اندر بس میں میں نے اس میں کریم ایٹ کر دی تھی کننیس ملک ایٹ کیا تھا آپ چاہیں تو شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور بس ساری چیزیں جو بھی میں نے فروٹس تھے وہ میں نے ڈال دیتے جو جیلیا تھی وہ اس پہ ایٹ کر دی تھی یہ دیکھیں جھٹ پٹ سی ریسپی جلدی جلدی بنا لی تھی یہ تاکہ بہت ساری آج چولے والے آئیٹم تھے فلم والے آئیٹم تھے مجھے دیا تھا کہ بس جلدی سے ریڈی ہو جائے لیکن الحمدللہ روزے کی ٹائم سب کچھ مینج ہو جاتا ہے اور یہ بنانے کے بعد پر مجھے یاد آیا کہ آج تو مجھے امی کے پاس بھی جانا تھا تو امی کے کھر چلے گئے پھر امی نے افتار رکھی بھی تھی امی نے کہا سب یہیں آجو تو بس وہاں چلے گئے تھے امی کے پاس اور پھر روزہ امی کے ساتھ کولا کچھ یہاں سے ہاف چیزیں امی کے پاس مینے کے چلے امی کے پاس لے جاتی ہوں امی بھی اکیلی ہوتی ہیں خود بہت یاد ہی کرتی ہیں بہت میند کرتی ہیں ہم تو پھر بھی اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں امی بہت آئیٹم بناتی ہیں اور بہت لا جواب بناتی ہیں میری امی کا خانہ بہت اچھا ہوتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے ان کا اور لاسٹ میں میں نے اس میں کوئی آئیٹ کر دیا تھا کیونکہ کوئی مزہ بھی تو اپنا ہے میٹھے کے اندر آگا ہلکا ہلکا تھوڑا سا ٹھیکا پہن آئے تو وہ بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور یہاں پہ میں نے ان کو چھان کے رکھ لیا تھا کیونکہ پانی جو بھی اس کے اندر ہوگا وہ نکل جائے گا اور میں نے اس میں تھوڑی سی کریم آئٹ کری تھی کیونکہ میٹھے دھائی پھلکی بنا رہی ہوں جیسے یونائٹڈ بیکری پہ اور بڑے بڑے یہ رحمت شیری پہ اسرے شیری پہ ملتے ہیں سیم ویسے بنیں گے آپ اس میں کریم بیٹ کیا کریں گے بس اچھا سا اس کو میں نے جب اس کا سارا پانی ہو گیا آپ اس کو دبائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس لیے آپ اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیں اس طریقے سے سارا پانی اس کا نکل جائے گا اور بس پھر میں نے دھائی چینی کو کریم کو پھینٹ لیا تھا اچھے سے کریم بہت تھنڈی تھی تو تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا لیکن وہ سب سیٹ ہو گیا تھا ایسا تھا آپ تھوڑا سا دیر اس کو پندہ سے بیس منٹ پہلے اس میں ڈال دیا کریں کہ اچھا سا وہ میٹھا پھینٹ آ جائے گا پھلکیوں کے اندر اور دھائی اس کے اندر چلا جائے گا تو بہت اچھا ہوتا سا تھوڑا سا آپ کی دیم بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر وہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے اور یہ چاٹ مسالہ جو کہ ہلکا پھلکس اوپر جائے گا اور اگر آپ لینا چاہے تو بات میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں پاپلی میں بلکل لاس میں ڈالتی ہوں یا بلکل الگ سائیڈ میں پلیٹ میں دکھ لیتی ہوں کیونکہ آپ جو بھی لے گا اس کے بعد یوز کر سکتا ہے وہ یہ میں سوئیاں ڈالنا بھول گئی تھی مجھے ایٹ میں یاد آیا کہ مجھے تو دنگین سوئیاں بھی ایٹ کرنی تھی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھی کسی نے کھایا تو نہیں ہے نا اوپر سے ہی ایٹ کرنا تھا تو اوپر سے ایٹ کر دیا تھا اور اسے کا ٹائم ہو رہا تھا تو لاس میں میں نے پاپلی بھی ایٹ کر دی تھی اور الحمدللہ سب ہو گیا تھا اور یہ تھا مہاراج کے افتار یہ سب میری ماما نے خود بنایا تھا جو کی بہت کمی تھا آپ میں نے بتا کہ کوئی نئے سٹائل کے چنے بنایا تھے معلوم کر کے آپ کو پھر ایک کوئی ریسپی دوں گی تو انشاءاللہ ایک نئے بلوگ بھی ملوں گی دوزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا تھا دعاوں میں یاد رکھنا ہم بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھتے ہیں جب تک کیلئے اللہ حافظ